موڈرن فیزکس کے لیکشن نمبر فور کو آج ہم سٹارٹ کرنے کے لئے جا رہے ہیں اور آج کے ٹاپکس ہمارے پاس وہ بہرس تھیوری ہے اور بہرس تھیوری کے ساتھ ساتھ ہم نے بہرس موڈل میں ڈیفرنٹ کونٹائزیشن کے کونسپس کو بھی ڈسکس کرنا ہے تو آئیے پہلے بہرس موڈل کے کچھ بیسک پاستیلیٹس کو ہم سٹڈی کر لیتے ہیں فرس پاستیلیٹ ڈسکریٹ سٹیشنری انرجی لیبلز کے حوالے سے ہے اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کہ الیکٹرون کسی ایک فکس آربٹ میں موجود رہتے ہیں ان کے انرجی میں نہ تو اضافہ ہوتا ہے نہ ہی کمی ہوتی ہے بلکہ وہ سیم انرجی لیبلز کے اوپر موجود رہتے ہیں ان میں نہ کسی قسم کا اضافہ نہ کسی قسم کی کمی دیکھنے میں آتی ہے جب تک وہ کسی ایکی آربٹ کے اندر ریولف کرتے رہتے ہیں سیکنڈ پاستیلیٹ اوربٹل ایمولی مومنٹم کے حوالے سے اوربٹل ایمولی مومنٹم ڈی آر کا جو پروڈکٹ ہے وہ n ٹائمز ڈیوائیڈ بئی 2 پائی کے اقل ہوتا ہے this is the integral multiple of this term ڈیوائیڈ بائی 2 پائی پیٹہ ایچ آپ کے پاس پلانکز کونسٹ ہے کونسٹ ہے اور 2 پائی بھی آپ کے پاس کونسٹ ہے مطلب یہ جو بریکٹ میں آپ کو ٹرم نظر آرہی ہے یہ کون سرنٹ ہے اور اس کی ویلیو کتنی ہوگی ایج ڈیوائیڈ بیک ٹو پائے کی بیٹا جی فکس ویلیو آتی ہے ون پوائنٹ زیرو فائنٹو ٹین ڈیش فیدہ پار مائنس 34 جول سیکنڈ یہ ویلیو آپ نے یاد رکھنی ہے اور یونٹس بھی کیونکہ جو یونٹ ایج کے ہوتے ہیں جول پر سیکنڈ وہی آر بیٹل اینگلر مومنٹم کے ہوتے ہیں جول سیکنڈ اس ویلیو کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو آسانی اس طرح سے ہوگی کہ اگر میں یہاں پر این کی ویلیوز چینج کرتا جاؤں تو ہر آر بیٹل کا اینگلر مومنٹم مجھے پتہ سلتا جائے گا این کی جگہ ون پٹ کروں گا تو فرس آر بیٹل کا ٹو پٹ کروں گا سیکنڈ تھرڈ فورت آر بیٹل کا ٹو پٹ کروں گا سیکنڈ تھرڈ فورت آر بیٹل کا ٹو پٹ کروں گا اور کس کا ملٹیپل ہے ایج ڈیوائیڈ بائی کے فیکٹر کا ملٹیپل ہے تھر پوسیلیٹ آپ کے پاس کہ جب ہم نے یہ بات کی فرس پوسیلیٹ میں کہ الیکٹرون کسی ایک فکس آر بیٹ کے اندر ہے تو اس کی انرڈی میں کسی قسم کی ویریشن نہیں آرہی لیکن جو ہی وہ الیکٹرون ایکسائٹ یا ڈی ایکسائٹ ہوتا ہے تو اس صورت میں انرڈی چینجز آتی ہیں اگر ہم یہاں پر N کو ہائر آر بیٹ کنسیڈر کریں P کو لور آر بیٹ کنسیڈر کریں تو الیکٹرونیں جب بھی ہائر آر بیٹ سے لور آر بیٹ کی طرف جانا ہے دی ایکسائٹیشن کرنی ہے تو ان دونوں آر بیٹس کے دمیان ہائر سے لور کے دمیان جتنا انرڈی کا گیپ ہوگا اتنی انرڈی کا ایک فوٹون ریلیس کرے گا دیٹ ایس ڈیلٹا ہی اور جو ایچ ایف کے ایک پل ہوتا ہے یا اگر آپ اس کو لیمڈا کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایف کے جگہ سی بائی لیمڈا پھٹ کرتے ہیں آپ اس سے اسوسییٹڈ ویویلنٹ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ دونوں آر بیٹس کے دمیان انرڈی کے ڈیفرنس سے ریلیٹ کرتے ہوئی ویویلنٹ ہو جائے گی یہ آپ کے پاس کچھ بیسک پاستولیٹ ہے اور اس پاستولیٹ کے اوپر بیس کرتے ہیں ہم نے کچھ کونٹائزیشن کے کچھ بھی ڈسکس کرنے ہیں اب یہ کونٹائزیشن کہیں دیکھیں وہ پیرامیٹرز جو کسی ایک کونٹیٹی کے تھوڑھ ڈیلیٹ کرتے ہیں وہ کونٹائزڈ پیرامیٹرز کہلاتے ہیں اب ان کونٹائزیشن یا کونٹائزڈ پیرامیٹرز کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے کے لیے ہم فارمولیشن کی طرف ذرا آتے ہیں دیکھیں کہ ہم کونٹائز ریڈیا کے حوالے سے سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو بھائیس سیکنڈ پاستولیٹ آف بہرز اٹومیک موڈل یہاں سے میں ویلاؤسیی کی تنکارلے کے لیے جانا ہوں انکریشن نمبر ون میں آر اور ایم کو دوسری طرف شفٹ کر دیے ہیں اب میں کیا کرنے کے لیے جانا ہوں بہتے ہیں میں پتا ہے کہ الییکٹران سرکلر آربیٹز میں نیوٹلیس کے گرد ریوالف کر رہا ہوتا ہے تو definitely اس کو کچھ میں کچھ سنتیپیٹل فورس جائی ہے تو کہاں سے ملتی ہے سنتیپیٹل فورس سنتیپیٹل فورس الیکٹون اور پوزیبیلی چارج نیوکلیس کے درمیان فورس کی وجہ سے پولمیدہ کی وجہ سے ملتی ہے سنتیپیٹل فورس mVSqA1R isقلی ولی를chwاللین MLS which is KSK strap یہاں پر جب ہم سالو کریںpoonی تک تو سب سے پہلے 빼 Vis پال لگا minus 1Rには ایک آر یہاں پر کٹ جائے گا رن کی ویلی میں نے یہاں پر سپریٹ آؤٹ کر لی ہے we can see this parameter of bn تو equation number 1 میں جو میں نے bn کی ویلی نکال لی تھی وہ میں یہاں پر substitute کروں گا solve کروں گا solve کرنے پر میرے پاس radius کا parameter آجے گا جنرلائز equation آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں this is n², h², 4π², k, m, e² n² کے علاوہ باقی ہے سارے کے سارے parameters جو آپ کو نظر آرہے ہیں these whole parameters سارے کے سارے parameters constant ہیں صرف n² یہاں پر orbit کے نمبر کے ساتھ change ہوگا تو اگر میں ان constants کی values put کر کے solve کروں تو answer میرے پاس آتا ہے 0.053 nanometer ٹھیک ہے جی, wavelength کے یہاں پر units follow ہو رہے ہیں اور n² آپ کے پاس orbit کا number ہے تو یہاں سے آپ کو ایک بات تو یہ سمجھ میں آجاتی ہے radius is directly proportional to n² مطلب higher orbits میں جاتے ہوئے radius scale کے order میں بڑھتا جائے گا مطلب اگر میں first orbit میں بات کروں تو radius کی value ہے 0.053 nanometer 2nd orbit کے لئے جب میں یہاں پر 2 put کروں گا تو 2 کا scale ہو جائے گا 4 ابتہ 4 times this value 3rd orbit کے لئے جب میں یہاں پر 3 put کروں گا تو 3 کا scale ہو جائے گا 9 اور جو آپ کے پاس radius بنے گا 3rd orbit کا this is 9 times 0.053 nanometer and the trend will continue to go on so as we move into the higher orbits the radius will continue to increase in the scale fashion ٹھیک ہے جی quantize speeds کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ جو radius کا parameter ابھی ہم نے calculate کی ہے اس کو اگر میں اٹھا کر دوبارہ equation number 1 میں یہاں پر put کر دوں rn کی value velocity کا parameter نکال آتا ہے وہ کتنا ہے میرے پاس 2 pi k e square divided by nh اور یہاں پر بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ سارے کی سارے parameters cyn کے constants ہے 2 pi k e square h تو اگر میں سارے constants کی value پٹ کر دوں تو answer میرے پاس کیا آتا ہے the answer is 2.18 to 10 is about 6 meters per second یہ first orbit کے اندر electron کی speed ہے اور ونہ ورہ ان یہاں پر separate out ہوگی تو پتہ کیا جب ہے کہ speed orbital number کے ساتھ inversely proportional ہے مطلب جون جون میں higher orbits میں move کرتا جاتا ہوں electron کی speed reduce کرتی چلی جاتی ہے اور lower orbit کے اندر electron کی speed زیادہ ہوتی ہے higher orbits میں electron کی speed اور kinetic energy دونوں کام ہوتی چلی جاتی ہے بہرحال first orbit میں speed ہمارے پاس نکل آئی ہے لیکن اگر میں higher orbits کی بات کروں فرض کرنے second کے لئے آپ سے کہا جاتا ہے n کی value آپ two put کرو گے two put کرنے پر speed definitely half ہو جائے three put کرو گے one third one fourth one fifth two orbits starting from the ground state which is the first state تو velocity orbital number کے ساتھ inversely proportional radius orbital number scale آئیے دار کچھ energies کے حوالے سے ہم باتیں discuss کرتے ہیں kinetic energy potential energy اور total energy direct relations آپ نے یاد رکھنے derivation definitely not part of the plan لیکن ان کے final relations ہیں اور ان کے trends آپ کو بڑے اچھا طریقے سے آنے چاہیں kinetic energy expression k is k divided by two rn اور two rn سے مراد یہ دیکھیں جیسی جیسے ہم higher orbits میں جاتے ہیں radius increase کرتے ہیں اور kinetic energy decrease کرتی ہے تو یہاں سے ہمیں ایک اور بات clear ہو رہی ہے کہ higher orbits میں جانے پر n بڑھے گا r بڑھے گا لیکن kinetic energy کم ہوگی کیونکہ rn کے ساتھ kinetic energy کا inverse relationship ہے similarly اگر میں potential energy کی بات کروں تو دیکھنے میں potential energy اور rn میں inversely proportional relationship لگ رہا ہے لیکن یہاں پر negative sign ہے so higher orbits میں جاتے جاتے ہوئے rn تو increase ہوتا ہے اور یہ پوری کی پوری جو fraction ہے یہ negative میں decrease ہونا شروع ہو جاتی ہے less negative بننا شروع ہو جاتی ہے اور less negative کا مطلب کسی value کا increase ہونا ہے so higher orbits میں جاتے ہوئے radius increase کرے گا اور یہ پوری کی پوری fraction decrease تو ہوگی لیکن negative میں decrease ہوگی مطلب minus 10 سے minus 1 کی طرف shift ہو رہی ہے which is becoming less negative and hence the value is increasing so what we said the potential energy is directly proportional to rn higher orbits میں جاتے ہوئے potential energy سادہ لفظوں میں اگر ہم کہیں تو بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اس طرح total energy اگر بات کروں تو kinetic energy اور potential energy کا sum ہوتا ہے ان دونوں expressions کو ایڈ کر لیں گے تو total energy کا expression آجے گا اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈ ایڈ کچھ دیر پہلے کیا ہوگی لیکن کائنیٹک انرڈیز ڈیکریز ہوں گی الیکٹرانز کی موشن سلو ڈاؤن ہو جائے گی بیرال جی اگر میں اس فاولے میں آرن کی ویلیو سبسیٹیوٹ کر دوں یہ جو ریڈیس ہم نے کچھ دیر پہلے کیا تھا اگر میں یہاں پر پوٹ کر دیتا ہوں سالف کرتا ہوں تو باقی سارے کی سارے پیرامیٹرز کانسٹنٹ ہیں سوائے اس انسکیر کے یہ آگے انسکیر تو ان کانسٹنٹ پیرامیٹرز کو میں نے ملا کر ای نوٹ کا نام دے دی ہے نیگریف سین بھی یہاں پر موجود ہے اور ان سارے کانسٹنٹ کی ویلیوز پوٹ کر کے جب میں سالف کرتا ہوں تو ویلیو آتی ہے 13.6 الیکٹران بولٹ اور کانسٹنٹ فیکٹر یہاں پر ون اوہر انسکیر کے مطلب جون جو میں ہائر آرپٹ میں جاتا جاؤں گا 2 3 4 5 یہاں پر میں ڈیفرنٹ ویلیوز پوٹ کروں گا فریکشن تو آپ کی ریدیوز کرتی جاری ہے لیکن پھر سے ایک بار نیگٹیوز میں ریدیوز کر رہی ہے مطلب as we go into the ہائر آرپٹ میں جاتے ہوئے total energy system کی بڑھے گی because it is becoming less negative less negative کا مطلب اس ویلیو کا بڑھنا ہے you can see the values minus e0 minus e0 by 4 minus e0 by 9 minus e0 by 16 next minus e0 by 25 ہوگا negative میں ڈیفریز ہو رہی ہے مطلب overall value increase کرتی چلی جا رہی ہے اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ کوئی سے دو اوربٹ سے ان کی انرڈیز آپ کو بتا دی گئی ہیں ان کی انرڈیز کی ریشو آپ نکالیں اگر آپ کو اوربٹ نمبر بتا دیا جائے so this is how you can calculate eN divided by eB p square by n square by this relationship اور اگر فرس کہیں 3rd اور 4th کے انرڈیز کی ریشو نکالنے کے لیے کہیں جائے 4 کا square divided by 3 کا square this is 16 by 9 hence you can calculate any energy orbit's ratio by using their angular orbit numbers ok students اگر ہم hydrogen emission spectrum کے حوالے سے بات کریں تو hydrogen emission spectrum میں different wavelength کو study کرنے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اگر ہم یہ بات کریں کہ hydrogen atom کے اندر ایک electron excited state میں موجود ہے کسی high energy state میں موجود ہے تو ground level آپ کے پاس first orbit ہوتا ہے first orbit کے علاوہ کسی بھی اگر اور orbit میں ہے تو definitely وہ excited state میں اور جب ہی electron کسی excited state سے ground state کی طرف یا load state کی طرف آتا ہے تو وہ اپنی extra energy کو release کرتا ہوا اپنی energy کو reduce کرتا ہوا lower orbit میں آتا ہے تو وہ جو extra energy ہوتی ہے وہ ایک photon HF کی صورت میں release ہوتی ہے اور اس سے associated ایک particular wavelength ہوتی ہے اگر ہم اس wavelength اور اس frequency کو ڈیٹرمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک higher orbit ہے nth اور ایک lower orbit ہے p تو electron جو excited state میں higher orbit میں تھا وہ ڈی ایک سائٹ ہوتا وہ lower orbit میں آنا چاہا رہا ہے اور اپنی extra energy ڈیلٹا ای HF کی صورت میں ایک photon کی صورت میں release کرے گا so ڈیلٹا ای is equal to higher energy level minus low energy level جو energy کا difference ہے کیونکہ ایک photon کی صورت میں release ہوتا ہے so by Planck's quantum theory delta is equal to HF اور اگر آپ اس سے associated wavelength لکھنا چاہتے ہیں تو F کی جگہ پہ آپ c divided by lambda put کر کے wavelength بھی نکال سکتے ہیں بہر e n جو آپ کے پاس energy level ہے اگر ہم اس کو generic formula میں put کریں تو e not divided by n scale with the minus sign جو ابھی ہم نے کچھ دیر پہلے quantized energy کا formula پڑھا تھا اور اسی طرح سے کیونکہ pth orbit ہے تو minus e not divided by p square اس کو اگر ہم simplify کریں minus e not دونوں میں سے common چلا جائے گا 1 over n scale minus 1 over b scale اور یہاں پر میں نے F کی جگہ c divided by lambda کو substitute کر دیا so from here اگر میں negative کو اٹھا کر اندر multiply کر دوں تو یہ minus والے term possible اور یہ possible term negative ہو جائے گی e not divided by hc کا factor تو یہاں سے 1 over lambda کی value ہمارے پاس calculate ہو کر آ سکتی ہے اور یہ وہ formula ہے جہاں سے ہم کسی بھی released photon یا emitted photon کی wavelength نکال سکتے ہیں اس کے لیے میں پتہ کن کن باتوں کا ہونا چاہیئے یہ جو آپ کو constant term نظر آ رہی ہے e not divided by hc کیونکہ e not کی value ہم نے پڑھی تھی 13.6 ہوتی x is the planks constant c is the speed of lightning vacuum اگر میں سب کی values پڑھ کر کے solve کرتا ہوں تو اس constant کا نام جس کو ہم red box constant rh مولتے ہیں وہ آ جائے گی 1.0974 into 10 0.07 per meter یہاں سے آپ ایک بات غور کر لیں کہ p اور n دو آپ کے پاس numbers ہیں p is the lower orbit n is the higher orbit یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ lower orbit اور higher orbit کے numbers جانتے ہیں تو کس higher سے کس lower orbit میں de excitation ہوئی ہے ان orbit number کو put کر کے آپ emitted wavelength بہ آسانی calculate کر سکتے ہیں آئیے ہم اس کے ایک example بھی کر کے دیکھتے ہیں ایک electron ہے جو de excite ہو رہا ہے from fourth orbit to second orbit مطلب fourth orbit یہاں پر n کی value ہے اور second orbit یہاں پر p کی value یہ آپ کو بتا دیا گیا تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب یہ de excite ہوگا تو کونسی wavelength کو emit کرے گا دیکھیں اس کو solve کرنے کے لیے یہی آپ red box والے equation استعمال کریں گے یہاں پر values کی substitution کر لیں lower orbit ہے آپ کے پاس 2 you have to take it scale اور upper orbit ہے آپ کے پاس 4 you have to take it scale as well so for this lambda rH as it try جائے گا this is 1 by 4 minus 1 by 16 simplify کر لیں اگر ہم اس کو so lcm لینے پر 16 یہاں پر آ جائے گا this is 4 minus 1 اور left hand side پر آپ کے پاس پر lambda ہے cross multiply کر لیں تو wavelength کی value کتنی بن رہی ہے this is 16 divided by 3 اور rf بھی اس طرف آ کر divide ہو جائے گا so this is going to be the wavelength of emitted radiation اور یہ ہمارے پاس option کونسی درست بن رہی ہے delta is the right option associated wavelength اس طریقے سے آپ نکال سکتے ہو تو یہاں پر quantization کے ساتھ ہمارے آج کے لیکس خلال ٹوٹ ہوتا ہے thank you students and allah حافظ موسیقی موسیقی